کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دو تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقی آپ کی تمام سگیرہ گفیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نایا وظیفہ آپ کے سلیے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہوں یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیزوں قارب میں جیسے کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو پیدا کرنا ہو تو جس کے لئے بھی یعنی کہ آپ میاں تعلیم اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں تو نماز فجر سے فارق ہو کر نماز فجر سے فارق ہو کر چند پھولوں کے اوپر غلاب کے پھولوں کے اوپر لی الافی قریش اکیس دفعہ دم کریں لی الافی قریش آپ نے تیسوے پارے میں ہے سورے قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جیسے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی یہ ایسا ایک جادوی نسخہ ہے یہ آپ لگانے کے ایک جادوی وظیفہ ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے وہ خود نایاب ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی جو بیٹا ہے جو اپنی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں خوشبو والا تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی بھی کرنے کے ضرورت نہیں بڑتی تو یہ بہت نایاب ہے آپ بھی یہ لازمن کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کہ ہمیشہ جائز کام کے لئے اس کو کیجئے گا نجائز کام کا مطلب کہ جائز کام کے پاس بھی نہ آنے دیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ جنسہ نسخہ آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے اس کی قدر کیجئے گا اجازت دیجئے تو تنا بہت زیادہ خیال لکھئے کہ دواؤں میں آگئے کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ نایاب وظیفی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی بڑھتی جائیں گے جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکے ضرور کریں گے اجازت اللہ حافظ